بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عبد الرحمن بن نام رحمت اللہ علیہ کا کوفہ کے عبادت گزار تابعین میں شمار ہے حضرت ابو حریرہ ابو سعید خدری وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بلند پائے شاگرد ہیں اور آپ کے شاگردوں میں بھی سیکڑ محدثین ہوئے یہ بہت ہی عالی درجہ کے متقی اور نہایت بزرگ صاحب کرامت عبادت گزار تھے بکیر بن عامر کا قول ہے کہ اگر عبد الرحمن بن نام رحمت اللہ علیہ سے کہہ دیا جائے کہ مالک الموت اس وقت تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آ چکے ہیں تو اس وقت بھی وہ اس سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تھے جتنی وہ ارزانہ عبادت کرتے تھے کوفہ سے ہر سال حج کے لئے جاتے تھے ان کی ایک عجیب کرامت منقول ہے اور وہ یہ کہ حجاج بن یوسف سخفی نے ان کو گرفتار کر کے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا اور پندرہ دن تک دروازے کو بند رکھا پھر حجاج نے حکم دیا کہ تالہ کھول کر ان کی لاش کو دفن کر دو لاش سڑ چکی ہوگی مگر جب تالہ کھولا گیا تو یہ نظر آیا کہ آپ نہایت خضو و خشو کے ساتھ اتمنان سے نماز پڑھ رہے ہیں حجاج آپ کی کرامت دیکھ کر دنگ رہ گیا اور پھر اس پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ اس نے آپ کو رہا کر دیا اور کہہ دیا کہ آپ ازاد ہیں جہاں چاہیں چلے جائیں علیہ بن زیاد بن مددر عدوی رحمت اللہ علیہ بسرہ کے ان تابعی محدثین میں سے ہیں جو بسرہ چھوڑ کر شام میں مقیم ہو گئے تھے آپ نے اپنے والد اور حضرت ابو حریرہ و ابو زر غفاری وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیث کی ساتھ اور روایت کی ہے اور تابین میں خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے بھی علمی استفسادہ فرمایا ہے اور آپ کے شاگردوں میں سے قطادہ محدث بہت مشہور ہیں آپ بہتی خلوت پسند و گوشہ نشین بزرگ تھے نماز باجماعت یہ کسی کار خیر کے سوا کبھی کسی مجمع میں آنا پسند نہیں فرماتے تھے آپ پر خوفِ الہی بہت زیادہ غالب تھا دن رات قیامت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی اور آشوبے چشم کی مستقبل بیماری ہو گئی تھی آپ کی یہ بھی ایک کرامت تھی کہ ہفتوں بغیر کچھ کھائے پیئے دن رات رویا کرتے تھے مزاد میں توازو اور انکساری بھی حد سے زیادہ تھی کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں اس نے خوشی خوشی آ کر آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے خفا ہو کر اس کو ڈانٹ دیا اور فرمایا تیرہ ستیہ ناس ہو کیا شیطان کو میرے اور تیرے سیوا کوئی دوسرا مزاد کرنے کے لیے نہیں ملا تھا آپ اپنی درس گاہ میں اپنے شگردوں کو اکثر نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ سراتی مستقیم پر قائم رہو کیونکہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے دین کا دسویں حصہ برباد ہو گیا ہو مگر آئندہ ایسا خراب زمانہ آنے والا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دین کا دسویں حصہ بھی سلامت رہ جائے گا چورانوے ہجری میں آپ نے دنیا سے رہلت فرمائی حضرت عبد الرحمن بن اسیلہ مرادی رحمت اللہ علیہی ابو عبداللہ سنابہی کے لقب سے مشہور ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و بیعت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے مگر ان کی آمد سے پانچ چھ دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رہلت فرما چکے تھے اس لیے صحابیت کے شرف سے محروم رہ گئے مگر بڑے مرتبے والے تابین میں ان کا شمار ہے اور یہ علم حدیث میں حضرات خلفائے راشدین و بیبی آئیشہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شگردی کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں یہ فتح مصر کے جہاد میں بھی شامل ہوئے تھے خلیفہ عبد الملک بن مروان ان کا بے حد معتقد تھا اس قدر تعظیم کرتا تھا کہ تخت شاہی پر اپنے برابر ان کو بٹھاتا تھا یہ بہتی فضائل و مناقب والے بزرگ ہیں ان کی عمال سالح و کسرت عبادت پر صحابہ کرام بھی آفرین فرماتے تھے چنانچہ ابن محیریز ناقل ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے تو بالکل اچانک ابو عبداللہ سنابہی بھی اس مجلس میں آگئے انہیں دیکھ کر عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی کو ایسے آدمی کے دیکھنے کا شوق ہو جس کو آزمانوں پر چڑھا کر اہل جنت و دوزخ دکھا دیئے گئے ہوں اور پھر وہ زمین پر آ کر عبادت کرتا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ابو عبداللہ سنابہی کو دیکھ لے کیونکہ ان کی عبادت کا ذوق و شوق ایسا ہی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جنت و جہنم کو دیکھ لیا ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں